ہیلو ہیلو تو اس کو عوید بتا کر اس پر بلڈوز چلائے جاتا ہے اس کے قریب میں جو ایک مسجد کے لئے جگہ تھی وہاں پر شاید تعمیر کا کام چل رہا تھا تو اس کو بھی گرا دیا جاتا ہے اور اللیگل کہہ کر یہ پوری جو کاروائی ہو کی جاتی ہے لیکن سر یہ بتاویے یہاں پہ یہ مطلب لوگوں کو گولی کیوں مار رہے ہیں یہاں پہ یہ مطلب وہ گھریں پیچھے سوڑ رہے ہیں کہ جہاں دیکھو گولی مار تو کتنے لوگوں کو مار رہے ہیں تو اس کو جو میڈیا اس وقت بتا رہی ہے اور یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے پتھراؤ کیا سر پتھراؤ تو ہوگا آپ ایک بات بتائی وہ ورسو سے اتنی دنوں سے وہ مدرسہ بنا ہوا آپ اس کو توڑو گے تو لوگوں کو دکھ نہیں ہوگا کیا اتنا پرانا ہوا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں تو پتھر تو ماریں گے وہ یہ تو دیکھو گولی نہیں چیتا رہے گا کسی اور مجھا کہتا تو وہ گولی چلا دیتے بہرحال جو پریشاسن ہے اور جو سرکچہ ورستہ ہے اس سے اگر آپ ٹکر آو گے تو پھر پولیس کی طرف سے کاؤنٹر کیا گیا اس پر کیونکہ اس میں تقریبا دو سو سے زیادہ پولیس کرمیوں کو بھی چھوٹے آئی ہیں بتائے جا رہا ہے تو یہ مطلب جو کاؤنٹر اٹیک ہے وہ دنڈوں سے لٹھوں سے ہو سکتا ہے گولی مارنے کا کیا مطلب اچھے لوگوں کو مار دیا یہ تو پتہ نہیں بہرحال وہاں پر جو حالات وہ تناو پون تو بنے ہوئے ہیں اور کیونکہ مسلمانوں پر یہ آروپ ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا ہے گاڑھیوں کو آگ لگائی ہے تو اس کے بعد ہی یعنی یہ جو سکتی بڑھتی جا رہی ہے پولیس پیش شاسن کی طرف سے اور جو ایک بڑی حقیقت ہے کہ اتراکھنڈ میں پچھلے کچھ سالوں سے جو ایک وچا دھارا ہے یعنی انٹی مسلموں کافی زیادہ پنپی ہے اترکاشی میں بھی لو جہاد کو لے کر کافی زیادہ ہنگامہ کیا گیا تھا وہاں پر بجرنگ دل اور وی ایچ پی جیسے جو سنگٹھنے کافی زیادہ سکریہ ہیں تو یو سی سی کا بل بھی حال میں پاس ہوا ہے تو یہ جو تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کی بچاہ دھارا ہے وہ بڑھت رہی ہے تو سر میں یہ بات بتائی آپ یہ مطلب یہ رک نہیں سکتا کیا یہ مطلب برحال جو پولیس کرمی ہیں ان کو بتائی جائے کہ ان کو کہے اس کو چھوٹے آئی ہیں اور کچھ پترکار ہے وہ بھی خائل ہوئے ہیں دو سو سے زیادہ پولیس کرمی زخمی بتائی جا رہے ہیں بہت ساری گاڑھیوں کو آگ لگائی گئی ہے تو ایک طرح سے جو پولیس کی جو کاروائی مائیں جا رہی ہے وہ کاؤنٹر کے روپ میں مائیں جا رہی ہے کہ وہ جوابی کاروائی کر رہی ہے کہ شروعات مسلمانوں نے کی انہوں نے پتھراؤ کیا تو اب جو پولیس ہے اس کو انہیں بچاؤں کا وہ حق ہے تو بچاؤں کا حق مطلب یہ ہے کہ دوسری کی جان لے کر آپ بچاؤں کرو درحال یہ سب چیزیں ہو رہی ہے آپ اس کو یعنی قبول کرو یا نہ کرو لیکن اس طرح کا جو ماحول وہاں پر کریئٹ کر دیا گیا ہے بی جے پی شاست پردیش ہے اور وہاں پر یہ ایک چیز اور جو لوگ مطلب یہاں پہ ہمارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آج ہی ان کو دکھا ہے یہ مندرسہ کی عوید ہے کہ پہلے نہیں دکھا یہ سب دوسری چوبیس کے الیکسن کے لیے ماحول بنایا ہے کہ تیاری ہے ایسا بتا رہے ہیں لوگ یہ تو اصل میں ان کا پورا پیٹرن ہے یہ صرف کوئی مندرسہ پہلی بار بلڈوجر سے نہیں گرائے گیا ہے ایک کے بعد ایک ایسے جو واقعات ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ کسی بھی جو جگہ ہوتی ہے اس کو illegal اور عوید بتا دیا جاتا ہے اور حال ہی میں ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں یعنی جو پچھلے کچھ سالوں میں جو بلڈوجر کی کاروائی ہوئی ہے چاہے وہ مدھیا پردیش ہو یا پھر وہ اتر پردیش ہو تو سب جگہ وہاں پر یعنی وہ مسلمان totally ان پر کی گئی ہے ایک انٹرنیشنل ریپورٹ آئی ہے دوائیر کی تو پوری طریقے سے جو بھید بھاؤ ہے اور ڈسکرنیشن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور صاف طور سے ایک طرفہ مسلمانوں پر کاروائی کی جائے